اب تھوڑا سا ایک نکتہ یہاں سائنسی بیان کرلوں اس میراج کو ایک لمحے میں کیسے سفر ہو گیا اس کو دور جدید کی سائنسی تحقیقات کی روشنی میں یعنی سفر میراج جدید سائنس کی روشنی میں زیادہ نہیں ایک ہی نکتہ بہت ساری چیزیں میری کتاب میں اور میرے اور خطابات میں ہیں وہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح ایک لمحہ آئنسٹائن، اگبرٹ آئنسٹائن جس نے تھیوری آف ریلیٹیوٹی وضع کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی یہ جو حرکت کا ذریعہ تھا اور اضافی حرکت کا جو پورا نظریہ اس نے ایجاد کیا اور ڈسکس کیا اس تھیوری آف ریلیٹیوٹی کو ڈسکس کرتے ہوئے انیس سو چھے میں اس نے جب پچھلی صدی کے عوائل میں نظریہ رکھا تو اس نے ایک بات ثابت کی آئنسٹائن میں بات یہ ثابت کی اس نے کہا کہ اگر انسان روشنی کا جو سفر ہے اس کی رفتار ہے ایک لاکھ چھاسی ہزار میل کلومیٹر نہیں مائلز فی سیکنڈ پر سیکنڈ ون ہنہنیڈین ایٹی سکس تھاوزن مائلز پر سیکنڈ یہ سپیڈ آف لائٹ ہے روشنی کی رفتار ہے اس نے کہا کہ اگر انسان کبھی ایسا وقت آئے کہ وہ روشنی کی رفتار کی طرح سفر کرنے لگے اور جو روشنی کا رفتار ہے اس کے نائنٹی پرسنٹ حصے کو پا لے یعنی اپروکسیمیٹلی ون ہڈن اور سکسٹی تھاوزن مائلز پر سیکنڈ اس کی سپیڈ ہو جائے انسان کی اس نے سپوزیشن دی کہ اگر ایک لاکھ ساٹھ ہزار سے زائد نائنٹی پرسنٹ جو روشنی کی رفتار ہے اس کے نوے فیصد حصے کو پا لے تو اس نے بتایا کہ یہ ہوگا کہ جو شخص اس رفتار سے سفر کر کے اوپر جائے اور دس سال تک سفر کرے اور اسی کے ساتھ ایک شخص یہاں زمین پر ہم رہ رہے ہیں تو جو روشنی کے رفتار کے نائنٹی پرسنٹ سپیڈ سے سفر کر رہا ہوگا اس کے اوپر ٹائم آتھا ہو جائے گا تو اوپر سفر کرنے والے جو دس سال سفر کرے گا تو نیتی زمین پر دس سال گزر گئے ہوں گے مگر اس پر پانچ سال گزریں گے اس پر پانچ سال گزریں گے تو گویا وہ ٹائم اور سپیس اور سپیڈ ان کی ریلیٹیویٹی بیان کرتے ہوگے کہتا ہے کہ اس پر آدھا وقت ہو جائے اور اسی طرح اگر وہ ہنڈر پرسنٹ روشنی کی رفتار پا لے یعنی ون ہنڈر ایٹی سکس تھاؤزن مائلز پر سیکنڈ اگر اس رفتار پہ اس کو سفر مل جائے تو پھر اس کا جو ٹائم ہے وہ زیرو پرسنٹ پڑا جائے گا ٹائم رک جائے گا وہ جتنا بھی سفر کرے جتنے صدیاں بھی سفر کر لے صدیاں بیٹ جائیں تو وہ اسی لمحے اسی سیکنڈ پر رکا رہے گا اب بات کو سنجھیں اسی لمحے اسی پر رکا رہے گا یہ اس شکل میں ہے جب اس نے ایک سنگل سپیڈ کی جو ویلوسٹی ہے یا سپیڈ ہے لائٹ کی اس کے مطابق سفر کیا اس کی سپیڈ پر اب حدیث پاک کی طرف آئیں آقا علیہ السلام سے پوچھا یا رسول اللہ آپ نے میراد کا سفر کس شہر پر کیا مخاری مسلم کل احادیث نبوی بیان میراد پر متفقہ بیان کرتے ہیں یا رسول اللہ کس سواری پر کیا آپ نے فرمایا برراق پر برراق برک کی جمع ہے برک کہتے ہیں روشنیوں کو فرمایا میں نے روشنیوں پر سفر کیا اب وہ جو اس کی شکل سورت بیان فرمائی وہ تین سال ہے آقا علیہ السلام نے روشنیوں کو ایک جیسے قرآن مجید نے فرمایا ارسلنا الیہا روحنا فتمثل لہا باشرن سویہ اس میں نور جبرائیل کو متمثل کر کے حضرت مریم کے پاس گئے جا تو نور متمثل ہو کے آگیا نور جبرائیل تو گویا اس جانور سواری کی شکل میں روشنیاں انوار متمثل ہو کے آئے آقا نے فرمایا میں نے روشنیوں پر سفر کیا برراق پر تو ایک روشنی کی رفتار ایک لاکھ چھاسی ہزار میل فی سیکنڈ ہے یہ سنگل سپیڈ آف لائٹ ہے اور جب برراق ہو گیا تو اس میں ہزاروں لاکھوں روشنیوں کی رفتار جمع ہو گئی گویا جس سواری پر میں نے سفر کیا اس میں ہزاروں لاکھوں روشنیوں کی رفتاریں جمع تھی تو ایک لاکھ چھاسی ہزار کو کئی لاکھوں سے ملٹیپلائی کریں تو ایک لاکھ چھاسی ہزار ایک سیکنڈ میں سفر ہے یہ رفتار ہے ایک روشنی کی اور اگر ملٹیپل سپیڈ آف لائٹ ہو جائے ہزاروں لاکھوں روشنیاں ملٹیپل سپیڈ کے ساتھ برراق کی شکل میں جمع ہو جائیں تو سائی کائنات کے وقت وہ لمحے کے کروڑ میں حصے کے اندر تھم جاتے ہیں تو آقا علیہ السلام جب گئے آقا علیہ السلام جب تشریف لے گئے تو سارے سفر تھم جاتے ہیں وقت تھم جاتے ہیں اور وہ وقت یوں تھمے کہ لئی لن کا ایک لمحہ بن گئے ہیں کہ ہم نے سارا سفر رات کے لمحے میں تیکڑا دیا تو لمحہ جس میں نکلے تھے اسی لمحے میں پلٹ آئے